سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں بات کریں گے آئی جی ایم ایس پٹنا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ بی ایس سی نرسنگ جینم پیرا میڈیکل کورسز کے لیے جو ہے کاؤنسلنگ اپ ڈیٹ آ گئی ہے میریٹ لیسٹ ڈگلیر کر دی گئی ہے فیس اسٹکچر اور ڈاکومنٹس بھی بتا دیے گئے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور ڈیٹ سڈیول بھی ریلیز کر دیا گیا ہے تو یعنی ایک ساتھ کئی ساری بڑی خبریں آ چکی ہیں آئی جی ایم ایس پٹنا سے دیکھیں جو کٹ آف جاری کیا گیا ہے اس کٹ آف میں آپ آئی جی ایم ایس پٹنا میں دیکھ سکتے ہیں آج انیس تاریخ کی ہی اپ ڈیٹ یہاں پر آپ کو مل رہی ہے اور اس میں نوٹس فور کاؤنسلنگ ہے اور اس میں کہا گیا کہ آپ اس زگے پر دیکھیں گے اس میں پورا کپورا دیا گیا کہ جو بیچلر آف فیجیو تھیرپی ہے بی ایس سی نرسنگ ہے الائیڈ ہیلتھ سائنس کورسز ہے اور جینم دو ہزار پائیس کے پرپریشن کے لیے جو بیسس ہے وہ نیٹ اسکور کے بیسس پر یہ میریٹ لسٹ بنائی گئی ہے اس کے لیے پہلے فرم آیا تھا جتنے لوگوں نے ریجیسٹریشن کیا اسی کے آدھار پر یہاں پر جو ہے میریٹ لسٹ ڈکلیئر کی گئی تو یہاں کہا گیا کہ اٹھائیس تاریخ کو ایک سے پچاس رینک تک آئیں گے جن کی سیریل نمبر ایک سے پچاس تک ہے یعنی سیریل نمبر یہاں نیچے میریٹ ملے گی اس اور اس پٹیکلر جو ہے آوینیو میں جانا ہے اس تھان پر جانا ہے کتنے بجے سے دس بجے ساڑھے دس بجے کے بعد جانا ہے یعنی آئی جیمیس کے حال میں ہی جانا ہے اور سیریل نمبر ایک سے لے کے پچاس تک جانا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے اکیون سے سو تک پھر ایک سو ایک سے لے کے ایک سو پچاس تک ایک سو اکیون سے دو سو تک دو سو اکس لے کے دو سو باون تک تو یہ ساری چیزیں جانی ہیں یہاں پر سبھی کا پرسنٹائل اور باقی چیزیں دی گئی ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے تو اب ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں بھی کانٹینیو فردر نیڈیٹ کانٹینیٹ ریکوائرڈ برنگ تا فالوئنگ اورجنال ان سیلف اٹیسٹڈ فورٹو کانپی آف سرٹیفکٹس فور دا کانسلنگ تو یہاں پر نیڈ یو جی سکور کارڈ آڈنٹی پروف میٹریکلوس ان اینی ٹینتھ کلاس کا جو ہے بوت مارک سیٹس اور پاسنگ سرٹیفکٹس انٹرمیڈیٹ کا بھی مائیگریشن سرٹیفکٹس یا تو ٹی سی آپ کے پاس ہو یا مائیگریشن سرٹیفکٹس ہو کالج لیوینگ سرٹیفکٹس جیسے کہتے ہیں کاسٹ اگر آپ کا eligible ہیں اس کے لیے تو فور میریڈ فیمیل کانڈیڈیٹس کاسٹ سرٹیفکٹس فور فادر سائٹس یعنی اگر میریڈ کانڈیڈیٹ ہے تو اس کو فادر سائٹس سے دینا ہوگا اور یہاں پر ان کے ساب ویڈو آن ڈائیوارس سرٹیفکٹس اسو دیکمپین آتھورٹی مسٹ بی سمیٹڈ بیسی نیسنگ ان جینم کانڈیڈیٹس افیڈیویٹس دینے ہیں اور افیڈیویٹس چار پاسپورٹ سائٹس کی فوٹوگرابس دینے ہیں اور ڈیمانڈ ٹراب دینا ہے ایک ہزار دس ہزار روپے کا ٹین تھاؤزن روپیز کا ان فیور آف آئی جی آئی ایمیس پٹنا نون ریفنڈیبل رہے گا یہ اور یہاں پر پرنٹنگ ایررز اور یہ آپ کی ڈیٹیلز ہو گئی یہاں پر میریٹ لیسٹ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی جی مات پٹنا یعنی سب ہی کے لیے ڈیٹیلز دی گئی ہے ان کا دیکھئے اسکور آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کا اسکور یہاں پر ی ایمیل ہیں پانسو چھبیس نمبر اور یہ جو ہیں انہوں نے ای ڈی 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 سکوٹے سے ہے اور یہاں پر ان کا نام اور سیکس اور رین نیڈ رو نمبر اور نیٹ میں اسکور اور ٹوٹل یہاں پر کانڈیڈیٹس کو دیا گیا ہے اب یہ پوری کی پوری لسٹ ہے تیرہ پیج کی دیکھیں پہلے راؤنڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ دو سو باون رینگ تک دینا تو یعنی اس کنڈیڈیٹ یہاں جو ہم نے بتایا سپنا کماری تک ہی لوگ الیزبیل ہیں نیٹ مارکس جو ہیں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ تک جس کا نیٹ سکور ہے اسے کال کر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے نیچے والے بھی بعد میں ہیں اگر سیٹس ویکنٹ رہتی ہیں تو وہ اب آتے ہیں فیز کی بات کر لیتے ہیں یہ سارے سارٹیفیکٹس ہیں آپ دیکھ لیجئے ان میں ایس اور نو کا رہے گا اور اس کے بعد نیچے کی طرف آپ جب آئیں گے تو یہ آپ کا میڈیکل اگزامنیشن اور کنڈیڈیٹس کے لیے رہے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ کے لیے جو رہے گا بی ایسی نرسنگ کے لیے یہاں پر فیز اسٹیکشن دیا گیا ہے یہ ٹوٹل بہتر ہجار دو سو روپے آپ کو پریئر دینی ہوگی فیرسر ڈگری کورسز کے لیے چھانچھٹ ہجار ساس سو آرسٹ ہجار دو سو اس طریقے سے کٹیگری ویس بھی تھوڑا سا چینجز اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈپلوما کورسز یعنی جینم کے لیے تو یہ جینم کے لیے ہو گیا یہ جینم کے لیے یہاں پر ہے یہ جینم کے لیے یہاں پر دی گئی ہے تو یہاں ایک چھتیس ہجار دو سو ہے اور چھتیس ہجار دو سو کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کی چھتیس ہجار دو سو کے علاوہ تیتیس ہجار دو سو بھی آپ کو یہاں پر دینی ہوگی اور ہوسٹل چارجس جو ہیں بیس ہجار پر ایئر اونلی اپلیکیبل کنڈیڈیٹ ان بی ایس سی نرسنگ اور جینم اونلی ارن اکومنیشن بل بی پروائیڈڈ ایڈ آئی جی آئی میس پتنا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دینا ہوگا تو بیس ہجار روپے آپ کو ایکسٹر یہ بھی دینا ہوگا اور ٹی ایل ڈی بے چارجس آئیم سکس ہنڈیڈ پر ایئر آر ایف ورے ریکوائیڈ تو یہ فور آفیسلی یوز ہے نیچے کی طرف اور باقی ڈیٹیل یہاں پر سپت پتر آپ کو دینا ہے اور سپت پتر کے ساتھ یہاں پر کوس فیس پچیس سو پچیس ہجار روپے ڈنڈ کے روپ میں چکا نہ ہوگا اگر کسی طریقے کا آپ بیچ میں بانڈ ایک طریقے کا یہ بانڈ ہے یہ بھی آپ کو سرطور کے ساتھ ہی کورس میں ایڈمیشن لینا ہے بیچ میں آپ تو شوڑ نہیں سکتے تو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سبھی لوگ جائیے جو ڈیٹ آپ کو پروائیڈ کرائے گی آپ رینک کیا ہے یہ آپ کو پی ڈی اپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر بھی مل جائے گی دھنیواد جائے ہن جائے بھارت